سفیان مکین اور ابھی شیخ شرما کی ہوئی آپس میں گرما گرمی لڑائی بہت اچھی بات ہے لڑا کرو تھوڑا میچ دیکھنے میں کوئی مزہ تو آئے کم بچوں کو ڈال دیتے جن کا کم ایکسپنینس تھا بڈ ہیٹس آف ٹو دا بولر انڈین بولر جس نے راسک سلام سیکنڈ ناسٹ آور کیا ہے اس نے میک شور گر دیا آلموس کیا جی بس کہانی گول ہو گئی ہے واہ بھائی واہ ایمرجنگ ایشیا کپ ایک اور جو ہے کہ سات رن سے مو پہ کالک چپکا دی ہمارے پی ایسیل ٹیلنٹ نے بھائی صاحب انڈیا کے سامنے انڈیا کی ٹیم میں دو انٹرنیشنل پیلیر تھے تلک ورما اور جو ہے کہ کیا نام ہے ابھیشک شرما ابھیشک کو تو بھی آؤٹ کر رہا ہے یہ تین شرما ابھیشک آؤٹ نہیں ہوگا انڈ پہ اپنے نرس پہ کابو نہیں پاسکا پاکستان ورنہ انڈیا نے تو انڈ پہ دھلائی کیا ان کی انہوں نے تو تین اووروں میں ان کو پنتالیس رنس ڈالنے ہیں ابھیشک شرما سیڈ بیٹسپین جو مار رہا تھا ابھیشک شرما ابھیشک شرما ابھیشک شرما ابھیشک شرما ابھیشک شرما حریس بھائی صاحب تی ٹونٹی ورلکپ کا پیلے رہی ہے مسٹر تھری سکسٹی بننا چاہ رہا تھا پہلی گین پہ چھککا مار کے کیا ضرورتی ہیرو بننے کی بھائی ڈیویلیر ایک تھا دماغ تمہارے کہاں ہیں کیا ہو گیا ہے ڈیویلیر بننے کے خواب چھوڑ دو بھائی ایک نو لوگ شارٹ کے پیچھے ہمارا ستیا ناس کر رہا ہے اور دوسرا ڈیویلیر بننے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک ہور میں پچیس رنس تو اس نے پھر بتایا کہ جناب میں تو ٹراورس ہیڈ کے ساتھ اوپنی کرتا ہوں میں تو تو آئی پیل میں اتنے چھکے اتنے چھکے مارتا ہوں بڑا حساب کتاب ہے میرا تو اس ہور میں خیر اس نے بتایا کہ ہاں جی اپنا جلوہ دکھایا ابھی شیخ شرما نے کیے پینتیس رن بائیس گینوں کے اوپر پانچ چھکے دو چھکے ون ففٹی نائن کے سٹرائک ریٹس ہیں بڑا زبردست کھیر رہا تھا اس نے بڑی آلا شارٹس ماری ہیں ابھی شیخ نے اس نے چھکے بڑے زبردست ماری ہیں اس نے ایک وہ جو بولر بیک ڈرائب ماری تھی نا اس کے اگنسٹ عمران جونئر کے اوپ اخیر مردست ماری ہیں ابھی شیخ شرما جب انڈیا کے بللے باز پاکستانی بولر کو مار رہے تھے پوری طرح سے تو بل بلا گئے تھے پاکستان کے بولر کی کہاں بول ڈالیں کیونکہ ابھی شیخ شرما اس طرح کی بیٹنگ کر رہے تھے سمجھ ہی نہیں آرہتا کیسے بول کان ڈالیں ابھی شیخ شرما ہر جگہ سوٹ مار رہتے لمبے لمبے چھکے اور جس طرح سے کھیل لیتے وہی آئی پیل والی فارم دکھا رہے تھے جیسے آئی پیل میں کھیلتے تھے پر اس کے بعد جو ابھی شیخ شرما نے پوری طرح سے کام کر دیتا اپنا چھے اور میں اٹھ سر رن مار رہے تھے انڈین اوپنرز نے اس کے بعد ابھی شیخ شرما آؤٹ ہوئے تو دیش ہے تو پاکستانی بولر کس طرح سے گالی گلوز کر رہے تھے باتتا بھی جی کر رہے تھے ابھی شرما نے بھی پلٹ کے وار کیا اور جواب دیا انہیں کہ اپنے اوکات میں رہو پھر ان کی اوکات بھی بتا دی انڈین ٹیم نے جب ان کو ہرائے آلاش میں یہ بھول جاتا ہے اپنے اوکات تمہارے کس طرح کی کرکٹ کی کیلیبر ہے اور ہمارا کس طرح کا کرکٹ کا کیلیبر ہے وہ ان کا حریس جو کپتان پہلی گیم میں چھککا مار کے سٹیل دکھا رہتا اور پھر پیچھے کا چھککا مارنے کی سوچتا جیسے سوریہ کمار یادہ مارتا ہے وہیں پہ بول ہو کے چلے گیا اور بڑی بڑی بات کرتا تھا یہ گھمن تو ان کو ایسا رہتا ہے پاکستانی کو مطلب ہی کتے بڑے پلئر ہوئے گئے ہر بات میں گھمن ڈی رہتا ہے دیکھ ستون کی مین ٹیم میں بھی گھمن رہے گا پتہ نہیں کی چیز کا گھمن ڈی کیا چیمنٹ کر لیا ہر جگہ اپنی ناک کٹانے میں لگ رہتے ہیں کہیں نہیں جتتے بھاج کی ٹیم سے پھر بھی پنگے لینے میں لگ رہتے ہیں پتہ ان کو بھاج کی ٹیم باربہن کی اوقات دکھاتی ہے پھر بھی پنگے لینے ہیں اور اس ایمہ جی ایسا کب میں بھی دکھا دیا بھاج کی ٹیم نے جہاں سارے بلے باز نئے تھے جونئر پلئر تھے وہاں تو ان کے سینئر پلئر آ رہے کے پاکستان پلئر جو انٹرنیرسول ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں پھر بھی بھاج کی ٹیم نے انہیں ہرایا ہے پاکستانی میڈیا کیا گے دیئے بہت ہی شاندار اور لا جواب تلک ورما کیپٹن ہو تو بھائی جان ایسا نہیں ہے کہ بال پکڑ کے خود ہی آجو دو ور اچھے نکل گیا ہیں تو تیسری ور میں 19 رنس دیا ہے وہ ہی ٹیکنیکلی گیم میں پاکستان کو واپس لے کیا ہے اپنی بالنگ کی وجہ سے دو ور اچھے نکل گیا ہے تو بس ٹھیک ہے نکل جائے پتلی کلی سے پار ٹائمر ہے نا اب تو راہول چہار کا چلو اگر ایک آدھا ور گندہ نکل گیا ہے ایک آور خود کروانے کے چکر میں گیم ٹھکنے والا تھا ایک آور میں 19 رنس جو ڈلے ہیں اس کے تو وہ مومینٹم کافی پاکستان جو کافی ڈاؤن ڈاؤٹ نظر آ رہا تھا all of a sudden they came in the game تو تھوڑا سا کپتانی میں بھی بلندر ہوئے ہیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی ہماری طرف سے بھی حارس نے وہ یہ جس بچے نے رنس کی ہیں لیفٹی جو آگے کھیل کے گیا رفات مناس 29 گندوں پہ 41 بہت اچھا کھیل کے گیا ہے اس کا ایک ہی آور کروایا اس نے چار رنس دیا ایک وکڑ بھی لیا دوسرا اس کا آور ہی نہیں دیا کیوں بھائی کیوں آپ کے فاسٹ بولوں تو پٹ رہے ہیں وہ تو ایک آور میں پچیس پچیس بیس بیس رنس دے رہے ہیں تو جس نے ایک آور میں چار دیا اس کو تو نے دوسرا آور ہی نہیں دیا یہ کون سی کپتانی ہو رہی ہے بھائی یہ کون سا حساب کتاب چل رہا ہے کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ نے آپ کے پاس آویلیبل تھے آپ سپینل سے زیادہ آور کرواتے لیکن نہیں خیر انڈیا کی طرف سے بھی تلک ورما یہ تھوڑی سی اب چیز سیکھنے والی ہے کہ ایک اچھا ایک سپینیس بولر ہے راہل چہار کی صورت میں ٹھیک ہے نو بال ہوگی اس پہ چھکا لگ گیا ایمج اس کا فگر خراب ہو گئے ایک آور میں بارہ رنس لیکن وہ ایک سپینیس بولر ہے اس کو آور دینے چاہیے تھے اور بھی آور وہ کرواتا انشل ہی بالڈ ویل اوپر سے اسی نے تو آؤٹ کر کے وہ گیا ہے اسی نے زیادہ ان کو تین وکٹیں ایک انڈ پہ بھی لے گیا اور اوپر والی بھی دو وکٹیں تو بڑا اچھا اس نے پرفرم کیا ہے ساتھ میں اگر ہم بات کریں سب سے جب پک آف دا بولر تو دیکھو بے شک اس نے آؤٹ دو ہی کی ہیں راسک سلام نے بٹ ہی وز ویری گوڈ ویری گوڈ اس نے بہت شاندار پرفارمس دکھائی ہے خیر اینیویز میچ اچھا ہوا ہے اور انڈیا اور پاکستان کے جو ینگسلز ہیں وہ کھیل رہے تھے in a way you can say جو بچے پی ایسل میں کھیلتے ہیں اور جو آئی پی ایل میں کھیلتے ہیں ان کا آپس میں مقابلہ تھا کہیں نہ کہیں اس طرح اپرچونٹی نکل آتی ہے ایشیا کب بغیرہ ہو تو پھر آپس میں ظاہر ہے بائی لیٹرال اگر تو کرکٹ ہوتی نہیں ہے تو کبھی نہ کبھی مقابلہ ہوتا ہے جتنا اچھا بڑا ٹوٹا لگ گیا تھا مجھے لگا تھا کہ پاکستان شاید ہے شاید ہی کہ مقابلہ کر پائے but it was a pleasant surprise کہ اینڈ تک گیم گئی ہے اور آخری اوور تک گین گئی ہے آخری دو تین گیندوں تک آخری دو بالوں تک میچ آلائیو تھا تو اینڈ پہ کروشل مومنٹ پہ اپنے نرس پہ کابو نہیں پا سکا پاکستان ورنہ انڈیا نے تو آنڈ پہ دھلائی کیا ان کی انہوں نے تو تین اووروں میں ان کو پنتالیس رنج ڈالے ہیں وہ تو ایک سو تیس کے آس پاس تھے ابھی تین ساڑھے تین اوور کچھ رہتے تھے وہاں پہ جو پھینٹی ان کو لگی ہے دونوں سور شروع میں انہیں شروع میں انڈیا they were too good چھے اووروں میں ایمرجنگ ایشیا کپ ایک اور جو ہے کہ سات رن سے موں پہ کالک چپکا دی ہمارے پی ایس سیل ٹیلنٹ نے بھائی صاحب انڈیا کے سامنے انڈیا کی ٹیم میں دو انٹرنیشنل پیلئر تھے تلک ورما اور جو ہے کہ کیا نامے ابھیشک شرما پاکستان میں چار انٹرنیشنل پیلئر کھیل رہے تھے پھر بھی جو ہے کہ پاکستان ہار گیا واہ بھائی واہ عبدال سمد نے پندرہ گیندوں پہ پچیس چھبیس رن بنا دیئے عباس آفریدی نے نو گیندوں پہ اٹھارہ رن بنا دیئے عرفات مناس نے انتیس گیندوں پہ اکتالیس رن بنا دیئے لیکن ہمارے انٹرنیشنل پیلئر ٹی ٹی ورما کب کھیلنے والے حیدر علی واہ بھائی صاحب واہ حیدر علی نو رن بنا گیا اور بولے بارہ چودہ پندرہ بولے جو ہے کہ ضائع کر کے نو رن بنا کے احسان کر گیا ہمارا محمد حارس بھائی صاحب کپتان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا پیلیا رہی ہے مسٹر ٹری سکسٹی بننا چاہ رہا تھا پہلی گیند پہ چھکا مار کے کیا ضرورتی ہیرو بننے کی بھائی ڈیویلیر ایک تھا دماغ تمہارے کہاں ہیں کیا ہو گیا ہے ڈیویلیر بننے کے خواب چھوڑ دو بھائی ایک نو لوگ شاد کے پیچھے ہمارا ستیا ناس کر رہا ہے اور دوسرا ڈیویلیر بننے کی کوشش کر رہا ہے ڈیویلیر کی کوپی بھی نہیں بن سکتے اگر ڈیویلیر کی کوپی ہے نا وہ بھی سورکمار یادو ہے آپ لوگ اس کی ڈمی بھی نہیں بن سکتے ہاں چھکا مار کے ہیرو بن رہا تھا پیچھے شاد مارنے کی کوشش میں کلین بولڈ ہو گیا ایمرجنگ ایشیا کپ جیتا ہوا میشتہ ہمارا پہلے تو انہوں نے شروع پاور پلے میں مارا ہے پاکستان کو چھ اور میں اٹس ترن ٹھوک کر پھر آخری اوروں میں انہوں نے مارا ہے ایک سو چورہ سی کا ٹارگیٹ بڑا تھا سوفیان مکین اور ابشیک شرما کی ہوئی آپس میں گرما کرنی لڑائی بہت اچھی بات ہے لڑا کرو تھوڑا میچ دیکھنے میں کوئی مزہ تو آئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہنڈیا کا میچ گراؤنڈ کے اندر ایسا ہو کہ آگ لگی پڑی ہو وہ دیکھنے کا تو مزہ آئے تم وہاں پر میچ کھیلنے گے ہو رشتے کی بات نہیں چلانے گے کہ آئیے السلام علیکم بیٹھئے 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 اپنا گھر سمجھئے نہیں یہ گراؤنڈ ہے بابو گیارہ وہ گیارہ تم بائیس بندوں کے بیچ میں ایسی بھسڑ مچی ہو ایسی آگ لگی ہو کہ پتہ لگ رہا ہو سارے ایجز آب دا سیٹ بیٹھے ہو مجھے میں تو گراؤنڈ کے اندر تیکھا پن مزہ آتا ہے یار اے ذرا تھوڑا بندہ اپنے دوستوں یاروں کی ٹانگ بھی کھیلتا ہے وہ لہتا بات ہے کہ ڈھیک ہے شام کو چائے کی اوپر ایک جگہ بیٹھ کر چائے شاہ شڑک لیتے ہیں وہ ایک لہتا چیز ہے لیکن کمز کم تھوڑا بوتا تیکھا پن تو آنا چاہیے نا اب ایک کرکٹ کی جو ریول اس کو تو کمز کم زندہ رکھو اب ایسی کوئی خوبصورت شد اشلیل قسم کی بھاشا کا پریوک کیا گیا ہے دونوں کی جانب سے کہ یقین کرو طبیعت اور روح دونوں جسے کہتے ہیں تازہ ہوگے سفیان مکیم لیفٹ آم ریس پینر ہے ابھی شیخ شرمہ نو جسے کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے نو انٹرڈکشن ریکوائیڈ لیفٹ ہینڈر ڈائنیمک قسم کا اوپننگ بیٹسمن ہے اگنا سن رائزز ہیدر آباد کی طرف سے کھیلتا ہے اور یوراد سنگھ کا سٹوڈنٹ ہے تو جسے کہتے ہیں بھائی صاحب کو چھکے چوکے مارنے کا بہت شوق ہے وہ یوراد سنگھ نے ایک پریکٹر سیشن مجھے کہا تھا نا کدھی تھلے بھی کھیلتے لیا کر کہ مطلب کبھی بھی کبھی نیچے کبھی نیچے بھی گلتی سے کھیل لیا کر تجھے چھکے چوکے مارنے کا شوق ہے ابھی شیخ شرمہ نے کیے پینتس رن بائیس گندوں کے اوپر پانچ چوکے دو چھکے ون ففٹی نائن کے سٹرائک ریٹس ہیں بڑا زبردست کھیل رہا تھا اس نے بڑی اعلا شارٹس ماری ابھی شیخ نے اس نے چھکے بڑے زبردست ماری ہیں اس نے ایک وہ جو بولر بیک ڈرائیب ماری تھی نا اس کے اگینسٹ عمران جونئر کے اخیر تو سفیان کو بھی نا اس نے نکل کر آف سیٹ کے اوپر مارنے کی کوشش کی لیکن سفیان گوٹ دہ بیٹر آف ایگ ٹاپ ایج لگا اور اس نے کاسم اکرم نے نا ادھر پوائنٹ والی سائیڈی کے اوپر کیج پکڑ لیا کیج بھی اچھا پکڑا کاسم نے لو جی جب آؤٹ کیا ہے نا سفیان نے تو سفیان نے جناب پہلے اشارہ کیا خاموش محمد حریس آپ کو پتہ ہے زمان کھان نے چار آور میں فورٹی تری رن دیئے یہ ایشیا کب دو دار تئیس کھیل چکا ہے یہ ونڈے اور ٹی ٹونٹی کھیل چکا ہے پاکستان کی طرف سے ٹھیک ہے اور عباس آفریدی دو دار چوبیس کا ٹی ٹونٹی وال کپ کھیلنے والا تین آور میں بھین آلیس رن دے کے چلا ہمارا یہ محمد حریس دو دار بائیس کا ٹی ٹونٹی وال کپ کھیل چکا ہے اور ہیدر علی دو دار بائیس کا ایشیا کپ اور دو دار بائیس کا ٹی ٹونٹی وال کپ یہ بھی کھیل چکا ہے لیکن وہی بات ہو گئی نا انڈیا میں دو انٹرنیشنل پیلیر تھے پرفورم کر گئے ٹیم کو جتوا گئے ہماری ٹیم میں چار ترم خان تھے انٹرنیشنل کے چاروں نے پرفورم ہی نہیں کی